ملک بہت اطبائی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے یہ لوگ اوپر سے لڑتے ہیں اوپر سے ان کی لڑائی لڑائی ہوتی ہے اندر سے بھائی ہوتے ہیں کوئی بھی ان کی ڈیل ہو جاتی ہے کسی بھی ایشو پر یہ لوگ صرف مفاد پرات لوگ ہیں دونوں پارٹیوں کے لوگ دونوں پارٹیوں کو میں کہوں گے کہ دونوں پارٹیوں کے لوگ مفاد پرات ہیں اپنا مفاد دیکھتے ہیں اپنی سیٹیں بچانا چاہتے ہیں اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو عوام کا کچھ نہیں ہے کہ عوام کہاں جا رہی ہے ملک دوب رہا ہے کرزو سے کرزے آپ دیکھیں کس قدر ہو گیا ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ لوگ صرف پیسہ یہ جتنے بھی دونوں پارٹیوں کے نمائندے ہیں یہ صرف پیسہ بنانے کے لیے ہیں پیسہ بنانا ان کا کام ہے عوام کی حدمت کرنا یا عوام کا سوچنا کچھ نہیں ہے اب دیکھیں ادریہ ادریہ کا آرڈر اگر ایک وزیراعظم نہیں مانے گا تو آپ بتائیں کہ ایک عام انسان کیسے مانے گا جی اچھے آپ دا صرف یہ بتائیں کیونکہ آپ کو پھر ابھی کیوں یہ لگ رہی ہے نورہ کچھتی کیونکہ جب چودری نساز صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ وزیراعظم کو ہم مانتے نہیں ہیں ان کو آنے بھی نہیں دیں گے اسیبلی میں اس طرح کی ہارش اسٹیٹمنٹ اگریسیو اسٹینز فیمیلنگ کا سامنے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں سڑکوں پر بھی یعنی پارلمنٹ کے اندر بھی اور پارلمنٹ کے بھار بھی بھرپور اعتجاج کریں گے پھر بھی یقین نہیں آ رہا آپ کو جی کہ یہ اس پر یہ نورہ کچھتی سے ہٹ کر پات آگے بڑھ چکی ہے سیاست ہے اصلی اور ریل ٹوز میں عوام کی آواز جویں اٹھائی جاری ہے یہ کیوں نہیں لگ رہا آپ کو نہیں جی میرا نہیں خیال یہ بس ان کا فرینڈی اپوزیشن ہے ان کی اور اوپر اوپر سے باتیں ہوتے ہیں بیان بازی بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اندر سے یہ ملے ہوتے ہیں آپ کو اس کوئی پر ملے بھی لگ رہے ہیں یہ لوگ اپنی سیٹیں اور جب جیسے یہ دیکھیں گے کہ ان کی سیٹو کو خطرہ ہے یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ پھر دوبارہ سے آپس میں یہ مل جائیں گے اور ایک کوئی بجسیاں لے لیں گے کہ ہم نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے یہ تو اپنی سیٹیں بچانا چاہتے ہیں اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں اور جو بھی چیز پاس کرتے ہیں جو بل یہ وہ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے اپنا پیسہ اپنی کرپشن کو بچانا چاہتے ہیں بس ان کو یہ جو تاثر ہے جی میں آپ کی طرف آنگا اس تاثر پر بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ جو تاثر ہے جی کہ خفیہ معاملات ہیں اور بار بار پی ٹی آئی اس کو ریس کرتی ہے مقمکہ کے لئے اس کو کہتی ہے نورہ کشتی کو کہتی ہے کس طرح اس کو اور جواب دیں گی کس طرح کلیریفائے کریں گی اس پوائنٹ کو آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی مجھے صاحب میں کہہ رہا ہوں یہ جو پرسیپشن ہے جو آبدہ صاحبہ جس کا ذکر کر رہی ہے جس پرسیپشن کہا کہ کوئی مقمکہ ہے کوئی آپس میں جب معاملات ہوتے ہیں اندر سے سب ملے ہوئے ہیں اے مشروع کے اوپر صرف دکھانے کے لیے عوام کو یہ ہوتا ہے کیا جواب دیں گی اس کا جی ہوتا تو ہم ساری پارٹی جس طرح بیٹھی میں چپ کر کے اس طرح بیٹھے ہوتے نا اگر ہماری مقمکہ ہوتا تو ہم وزارتے لے کے بیٹھے ہوتے سینٹر میں ہم کیا لے کے بیٹھے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ انہیں کوئی مقمکہ کیا ہوئے دیکھیں there are stages to democracy this is not یہ کہ اگدم جو ہے آپ پارٹی یہ دیموکرسی سے نکل جائیں گے this is a solution یہ solution نہیں ہے ہم لوگوں نے ہم stage by stage کریں گے ہم پارلمر میں احتجاج کریں گے ہم روڈوں میں احتجاج کریں گے ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہم ہر شہر میں احتجاج کریں گے اس کے بعد آپ نے ہمارا یاد تو یہ ہونا کہ ہم نے یہ پہلے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور جب جدشری کو بحال کرنا تھا ہم سڑکوں پہ آئے تھے ہم سارے بجاب کو ساتھ لے کے چلے تھے تو یہ جدشری اسی لئے بحال ہوئی تھی تو ہم جو وعدے تو نہیں کر رہے یا ہم کوئی مزاق تو نہیں کر رہے اور میں یہ بھلیب کرتی ہوں کہ ہم اگر اس دیموفرسی میں رہنا چاہتے ہیں اگر ہم اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں ہم نو ونڈر اس سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کرپ پی ایم کو یا کرپشن کو یا جدشری کے فیصلے کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے مجھے اقبال پر آئے جدشری کو اپنا فیصلے کو ملے آئے مجھے پر آئے گا جی دیکھیں میں صرف ایک بات کرنا چاہتے ہیں اگر ہم پارلیمنٹ کے لئے ہیں تو یہ صرف خاموشی سے جو ملزی کرنا چاہیے کر سکتے ہیں ہر طرف خاموشی ہوگی اور ان کے ہر کام کو کوئی بندہ احتجاج کرنے والا نہیں ہوگا پارلیمنٹ میں یہ اچھا رہے گا ملک کے لئے صحیح ہے مجھے بتائے گا کیونکہ جس طرح کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ جو رحمان ملک صاحب کو وہ واپنیے بات کرنے کے لئے ہے یہ کیا پارلیمنٹ وزر RM نا رہیمان ملک ، جب میں آپ کو کہایا تو ایسا کچھ پھروں گا رہیمان ملک ، شرکل میں آپ کو جانا ہے م مسئلہ ساپس مجھے پھر سوچانے کیó بیکنس کو انیسا جسا میں مطلوب ہوگا ہمارے ساتھ ہیں کہ ان ایک اعطاق ہے جب آپ نے ایک کو دیکھ ساتھ بھی ان کے بارے ساتھ بھی انتظر انتظر ان کے ساتھ بھی ایک بہت ہے اگر جب بھی چاہے گی جس وقت چاہے گی وہ بات منوالیں گی اور ہم ان کے اعترام کے اندر پہلے بھی کھڑے آج بھی کھڑے لیکن آج جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے جو ہمارے پرائم نیسٹر کے لیے وہ اگر انہوں نے ڈسکالیفائی کیا ہوتا تو ڈیفنیٹلی ہم اس چیز کے اوپر بلکل مانتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا ریمان ملک صاحب کیا ہوا جی اچھانک میں ایسا پہ شروع ہو گئے اور کوڑ میں لے کے جائے سب چیز اکروف کرنے جی سا کوڑ کیا ہوتا ہے آپ نے کہا اس چون میں اور بات منہوں نے کہا بات کیا ہوتا ہے ملکہ جی دیا ہوتا ہے کہ ہوتانے ایسا پہ گئے کے لیے ہوتا ہے ہے آپ کوڑ ہے کہ وہ اور ٹھای ایسا سیدھار کر گئے ہیں ہوتا کوڑ کر گئے ہیں ہیں اس کے دکیمیں یہ وہ رہن کا موجود ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیجائے 32 ملین ڈالرز 2944 ملین ڈالرز کی کرپشن کی ہے ٹیکن بائی شریف فاملی فرم پاکستان the stolen money this is the document the proof which I have brought over here اگر آپ چاہیں تو میڈیا کو دکھا سکتے اس میں پاکردار دیاوہ اس میں یہ بھی دیاوہ ہے جو جو یہاں پر کوف ہے کوف ہے میں رسوانس رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو پہلے مجھے کمکلیٹ کرنے دے پھر آپ انکی سب بات ہوگا جواب لے پاکستان ریپورٹ اچھا یہ ایک اور ہے جو ٹیم وینر نے پاکستان دیپورٹ پرائی مینیسٹر رحمان ملک صاحب کو بھیجا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف ٹیم وینر نے پاکستان دیپورٹ پرائی مینیسٹر نواز شریف سکنٹ ہندرز و ملینز نواز شریف صاحب کو بھیجا تھا پھر آپ چاہتے ہیں پھر آپ کو پیسٹر پھر آپ پاکستان دیپورٹ پھر پسٹر ڈالرز و دلز حسنا پھر ڈالرز پبلی سٹی کے لیے اس کا یہ ہے یہاں پر میں نے کوئی بھی اپنی طرف سے نہیں دیا یہ سب پاکستان چودے میں آیا واہ ہے جتنے بھی سائن بوٹس اپنی پبلی سٹی کے لیے لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب وہ سب گورنمنٹ کے پیسوں پہ لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ آ جائیے آگے آپ ڈونڈیں میں ان سے جواب لے لیتا ہوں جی بلکل آپ لیجے میں آپ کو دیکھنی ہوت دیکھوں مجھے بتائیں جی جو اب یہاں سے بھی شروع ہو گیا ہے اٹیک ہونا جب آپ پی ایم کے کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر وہ وزیراعظم نہیں رہے ہیں ان کو ہٹ جانا چاہیے تو یہ رحمان ملک صاحب اچانک سے آگئے یہ سارے ڈاکیمنٹس لے کے کیوں لے کر آگئے ہیں کیا لگا ہے میں آتا ہوں میں آتا ہوں کہ میں ان کے اوپر کوئی بلیم کیم کروں ہمارا اشو تو پی ایم کے ساتھ گئنی کریں آپ عزام لگائی کہ پروٹ کریں اب جواب لے رہوں اب میں جواب لے رہوں ان کا آپ سباہ بی کلامی باتیں نہ کریں عزام آپ نے بہت لگا لیا ہم نے بہت سوئے جائیے روانگ بات کریں جب لوگوں ہیں اگر میں محضت صاحب کا جواب آپ کا کرپشن دیکھیں گے آپ کو جوتوں سے پیٹیں گے مجھے بتائیں جی محضت صاحب آپ آپ پولیں اپنا پورا پوائنٹ آفیو دیں اس حوالے سے دیکھیں میں آپ کو یہ بتانت داری ہوں کہ دیکھیں کرپشن کی سٹوری آپ نے کھولنی ہے تو پھر ہم سندھ کی بھی کھول سکتے ہیں کونسی کونسی کرپشن کی ہے دیکھیں 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 انٹرپٹ می جی جی پھر بولنی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایمری دے لیاری میں جو سی جو ہو رہا ہے کبھی ہسٹری میں پاکستان کے نہیں ہوا ہیدر آباد ہیدر آباد ان کا شہر ہے کیاپٹل تھا کراچی میں وہ اس میں ایک جو ہے سٹریٹ لائٹ نہیں ہے آپ کو وہ ٹیچر کا سکینڈل کا تو پتہ نا جو ایڈیشنل سیکٹری بان چکی ہیں وہ کس کرائیس ایلیا پر بان چکی ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے چودہ وزارتیں آپ کے سی این کے پاس ہیں وہ کس بنیاد پر چودہ وزارتیں انہوں نے رکھی ہی ہے مچھر سے آپ لن نہیں سکتے اتنے لوگوں کو آپ نے قربان کر دیا چودہ وزارتیں رکھیں کیونکہ آپ لوگوں نے پرپر پورٹ فولیوز آپ کے چیف منسٹر صاحب نے رکھیں انہوں نے لوگوں کو نہیں دیئے پرپر ہر ایک وزارتیں ایک پرٹنس رکھتی ہے آپ نے کیوں نے کہ بیٹھیں آپ کے چیف منسٹر صاحب وہ وزارتیں اس کا جواب دیجئے آپ مجھے میں دے رہی ہوں آپ جواب میں دیتی ہوں میں نے آپ کو جواب نہیں دینا میں نے انکر کو جواب دینا ہے رحمان ملک صاحب کو بتائی گا رحمان ملک صاحب کی جو دوکرمنٹس ہیں 32 ملین ڈالر کی بات ہے اس کا کلیریفیکشن دے دیں میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے کہا پہلے سے یہ کہ ان کو بھی یاد آئے چار سال کے بعد نیا صاحبان پہ جو ہے بی بی ہم چاہتے نہیں تھے کہ ڈیموکریسی لے لو لیکن آپ کی چوہ خرکت ہے میں جواب دے لو چار سال میں آپ نے صرف الزام لگا ہے ایک الزام آپ نے پروف نہیں کیا ہم تو عدالت کے اندر بھی پہنچ گئے اسیس کے لئے جب جب ہمیں بلایا گیا ہم جا کے کھڑے ہوئے اور ہر جگہ باعزت طور پہ ہمیں چھوڑا گیا ہے ہم آپ کی طرح نہیں ہے کہ جنسا ہوں سبوز کے ساتھ آپ بات کریں ان کو حق تو دیں بولنے کا جواب تو دیں اپنا جی مائزہ صاحبہ اپنا جواب کمپلیٹ کریں پھر میں بریک پہ جاؤں گا اب آپ نے اپنے سروجہے میں چاہتے ہیں ہر نے کہنا کہ سبوز کے پہلے دیکھیں آپ کو بجے انہیں پہلے دیکھیں سمپلی میں بیوی بیوی یعنی چاہتی ہوں کہ اگر ان کو انتیام ساتھ کی فکر ہے تو دے شہد گو گوو ویڈ دیڈاوکمیٹ دوکمیٹس دوکمنٹس دوکورٹ ٹھیک ہے کوٹ ڈسائیڈ کرے گا اگر میہ سا بیویر اسے کو کالا ان سے تو ان سے تو ان سے تو ہم اتتار میں پہلے ہی نہیں ہے ہم لوگ ہوت بھی کر جائیں مجھے سب اس سے بیک فٹ پر تو جائے گی ہمارا ازت کے عوام کے ساتھ آپ جو اپنے اتجاج کی بات کہہ رہی تھی آپ کہہ رہی تھی کہ آپ اس پر جو ہے اتجاج ہے پلاننگ ہے شورٹ term long term پورا پلان کیا ہے آپ نے اس سے بیک فٹ پر تو جائیں گی یہ کوشش جائیں گی یا اس کوشش میں کامیاب آپ کو ہوتے وی نظر آرہے ہیں آپ بیک فٹ پر دیفنسیو مورد پیمل انچائی گے یہی میں آپ کو کہہ رہی ہے let the court decide یہ کہہ سکتی ہیں ایک سیکنڈیز آپ جب کہہ سکتی ہیں let the court decide then disqualification کا let the court decide who are you to decide the court has already decided no it's not decided آپ اگر پر لے انہوں نے 2003 ordinance کے سافتے جو فیصلہ دیا ہے اس میں کہیں بھی disqualification کا نہیں ہے that is again 63.2 article 63.2 کے حوالے سے کامیتا مرزا صاحبہ کے اگر وہ election commission کو بیشتی ہے ECP میں بیشتی ہے یہ فیصلہ ECP is there to decide کہ وہ disqualifier ہے کہ نہیں ہے ایک شخص پہ there is no there is یہ آپ مجھے ان کا جواب کو سننے ایک ساتھ کو سا ساہبہ مجھے جواب ہی نہیں دینے آپ میرے باستان پر آرہ ایک سکر اگر آپ بیچ میں انٹرپیٹ کریں مجھے جواب کمپلیٹ کریں بریک پر جون سے پہلے جی مجھے جواب کمپلیٹ کریں اپنا پلیز ریسپونس دیں میں پھر بریک پر جاؤں گا میں آپ سے سمپلی یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ اگر ان کو ہمارے ساتھ کوئی اعتداد ذات ہے تو یہ کوٹ میں جائیں ٹھیک ہے ہماری بھی ٹرائل ہو صحیح ہے ہم بھی پروون گلٹی ہمیں جو صدا ملے گی ہم ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں دوسرا آپ کا سوال تھا کہ ہم سڑکوں پہ آرہے ہیں will that give us result میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاسٹ میں it gave us result گورنر رول میں جب ہم لوگ سڑکوں پہ آئے تھے تو جیشری بہال کرائی تھی ہم نے ہم انشاءاللہ اس طفح بھی جو ہے یہ اپنے result لیں گے ہم عوام کو پی ایم کو ویسے ہم پارلیمنٹ کے قبضہ نہیں کرنے دیں گے he has no right to sit on the پی ایم seat میں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھ رہا ہوں اس بریک کے بعد میں ڈسکیشن یہی سے کٹنی ہو رکھتا ہوں اور پھر پی ٹی کا ریسپونس بھی اس پہ لیتا ہوں پی ایم ایل این یہ جو سب ہو رہا ہے اس بات یہ اس سے ملکہ کیا نقصان ہو سکتا ہے کیا ملکہ کوئی فائدہ ہے اس کنفرٹیشن پولٹک سے یا ملکہ نقصان ہی نقصان ہے عوام کا فائدہ ہے عوام کا بھی نقصان ہی نقصان ہے یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملکہ نیوز من دیکھتا نہیں گا